بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا پیتالیسوں پارٹ پیج نمبر چھیالیس آج پڑھنا سیکھیں گے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے ان کے بدن پر پرندوں کی طرح پر بھی ہوتے ہیں ان کے بدن پر پرندوں کی طرح پر بھی ہوتے ہیں مچھلی کے بارے میں ہے مچھلی کا سبق چل رہا ہے کہ ان کے بدن پر یعنی مچھلی کے بدن پر پرندوں کی طرح پر بھی ہوتے ہیں کسی کے تھوڑے تو کسی کے زیادہ کسی کے تھوڑے تو کسی کے زیادہ اکسر کے دونوں گلپھڑوں کے پاس ایک ایک پر ہوتا ہے یہ چھاتی کے پر کہلاتے ہیں یہ چھاتی کے پر کہلاتے ہیں ان کے نیچے دونوں طرف دو اور پر ہوتے ہیں وہ پیٹ کے پر ہیں پیٹ کی دھار پر بھی اکسر دو پر ہوتے ہیں پیٹ کی دھار پر بھی اکسر دو پر ہوتے ہیں جو پیٹ کے پر کہلاتے ہیں جو پیٹ کے پر کہلاتے ہیں دن کے پاس بھی نیچے کو ایک پر ہوتا ہے جو پیچھے کا پر کہلاتا ہے دن کے پاس بھی نیچے کو ایک پر ہوتا ہے جو پیچھے کا پر کہلاتا ہے یہ سب پر اسے پانی میں تلا رکھتے ہیں اور تیرنے میں بہت مدد دیتے ہیں چھاتی کے پر تو اس کے ہاتھ سمجھو چھاتی کے پر تو اس کے ہاتھ سمجھو اور پیٹ کے پر پاؤں یہ اسے اوپر نیچے آنے جانے میں بہت مدد دیتے ہیں یہ اسے اوپر نیچے آنے جانے میں بہت مدد دیتے ہیں مگر اس مطلب کے واسطے اکثر مچھلیوں میں ایک جھلی کا پھکنا بھی ہوتا ہے جسے پھولاتی ہیں تو آسانی سے اوپر آ جاتی ہیں جسے پھولاتی ہیں تو آسانی سے اوپر آ جاتی ہیں سکڑ لیتی ہیں سکڑ لیتی ہیں تو نیچے چلی جاتی ہیں جس طرح تو امبے یا مشک کے سہارے آدمی دریا میں آسانی سے تیر سکتا ہے اسی طرح یہ پھکنا مچھلیوں کو تیرنے میں بہت مدد دیتا ہے اسی طرح یہ پھکنا مچھلیوں کو تیرنے میں بہت مدد دیتا ہے چھاتی کے پروں سے جس طرح وہ اوپر آتی ہیں اسی طرح پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں اسی طرح پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں اور یہ پر انہیں یہی فائدہ نہیں دیتے اور یہ پر انہیں یہی فائدہ نہیں دیتے بلکہ جس طرح ہم ہاتھوں سے کسی چیز کو معلوم کر لیتے ہیں وہ بھی ان پروں سے ٹٹول لیتی ہیں مچھلی اگرچے پروں کو ہلا کر تیرتی ہیں مچھلی اگرچے پروں کو ہلا کر تیرتی ہے مگر اس مطلب کے لیے پیٹ کی ہڈی کا ہلانا بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے اور دم تو تیرنے کا سب سے اچھا آلہ ہے اور دم تو تیرنے کا سب سے اچھا آلہ ہے جدھر مڑنا ہو اس کی دوسری طرف دم ہلا کر مڑ جاتی ہے آگے جانا ہو تو اسے دونوں طرف مارتی ہے آگے جانا ہو تو اسے دونوں طرف مارتی ہے اور پانی میں اس طرح جاتی ہے جیسے ہوا میں تیر اور پانی میں اس طرح جاتی ہے جیسے ہوا میں تیر پھر سے ایک بار دیکھیں ان کے بدن پر پرندوں کی طرح پر بھی ہوتے ہیں کسی کے تھوڑے تو کسی کے زیادہ اکثر کے دونوں گلکڑوں کے پاس ایک ایک پر ہوتا ہے یہ چھاتی کے پر کہلاتے ہیں ان کے نیچے دونوں طرف دو اور پر ہوتے ہیں وہ پیٹ کے پر ہیں پیٹ کی دھار پر بھی اکثر دو پر ہوتے ہیں جو پیٹ کے پر کہلاتے ہیں دم کے پاس بھی نیچے کو ایک پر ہوتا ہے جو پیچھے کا پر کہلاتا ہے یہ سب پر اسے پانی میں تلا رکھتے ہیں اور تیرنے میں بہت مدد دیتے ہیں چھاتی کے پر تو اس کے ہاتھ سمجھو اور پیٹ کے پر پاؤں یہ اسے اوپر نیچے آنے جانے میں بہت مدد دیتے ہیں مگر اس مطلب کے واسطے اکثر مچھلیوں میں ایک جھلی کا پھکنا بھی ہوتا ہے جسے پھولاتی ہے تو آسانی سے اوپر آ جاتی ہے سکون لیتی ہے تو نیچے چلی جاتی ہے جس طرح تومبے یا مشک کے سہارے آدمی دریا میں آسانی سے تیر سکتا ہے اسی طرح یہ پھکنا مچھلیوں کو تیرنے میں بہت مدد دیتا ہے چھاتی کے پروں سے جس طرح وہ اوپر آتی ہے اسی طرح پیچھے بھی ہڑ جاتی ہے اور یہ پر انہیں یہی فائدہ نہیں دیتے بلکہ جس طرح ہم ہاتھوں سے کسی چیز کو معلوم کر لیتے ہیں وہ بھی ان پروں سے ٹٹول لیتی ہیں مچھلی اگرچہ پروں کو ہلا کر تیرتی ہے مگر اس مطلب کے لیے پیٹھ کی ہڈی کا ہلانا بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے اور دم تو تیرنے کا سب سے اچھا آلہ ہے جدر مرنا ہو اس کی دوسری طرف دم ہلا کر مر جاتی ہے آگے جانا ہو تو اسے دونوں طرف مارتی ہے اور پانی میں اس طرح جاتی ہے جیسے ہوا میں تیر موسیقی 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 موسیقی